بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس سٹوڈنس آج ہم پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے اس کی پہچاند پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر جملوں کے آخر میں آیا گیا کھایا دیکھا سویا وغیرہ آئے تو وہ جملہ پاسٹ انڈیفنیٹ کا کہلائے گا یعنی کہ جو کام ہم نے کر لیا ہے پاسٹ میں شامل ہو گیا ہے تو وہ کیا ہے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹھیک ہے اب اس میں کیا یوز ہوگا اس میں جو پہلا جملہ ہے پوزیٹیو بھی کہتے ہیں اس کو افرمیٹیو سینٹنس بھی کہتے ہیں اس میں ہم سیکنڈ فارم کا استعمال کریں گے یعنی کہ پہلے جو پوزیٹیو ٹینس میں ہم کیا کریں گے ورب کی کون سی فارم کا استعمال ہوگا سیکنڈ فارم کا استعمال ہوگا یعنی کہ ورب ہوتے ہیں گو مینز جانا اس کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے وینٹ ٹھیک ہے اور اسی طرح پلے مینز کھیلنا play کی second farm ہوتی ہے played جو verb ہوگا اس کی second farm کا استعمال کیا جائے گا لیکن جب اس کا negative جملہ بنائیں گے یا interrogative جملہ بنائیں گے تب ہم کیا کریں گے اس کی first farm کا استعمال کریں گے اور کس کا اضافہ کر دیں گے did کا اضافہ کر دیں گے یعنی کہ جب اس کا negative tense بنائیں گے پہلے کیا ہے affirmative 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 جملوں میں کیا second farm کا استعمال ہوگا اور جب negative ہم بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے first farm ہوگی verb کی کونسی farm استعمال ہوگی پھر first farm ہوگی لیکن جو اس کا helping verb ہے وہ کونسا ہے did ٹھیک ہے اب ہم ازید اس کو solve کرتے ہیں پھر ہمیں سمجھ آ جائے گا تو پہلا ہم نے جملہ بنایا کہ اکرم school گیا ٹھیک ہے تو اکرم school گیا یعنی کہ اکرم school چلا گیا تو اس کے لئے ہم پہلے اس کی انگلیش بنائیں گے subject کے پھر ہے verb کی یعنی کہ جانا کیا ہے ایک verb ہے کام ہے تو پھر ہم اس کی انگلیش بنائیں گے اور اس کو کیا ہے ایک object ہے یعنی کہ کسی چیز پر کام کیا جا رہا ہے تو یہ object ہے اس کی انگلیش ہم تیسے نمبر پر بنائیں گے تو پہلے ہم اکرم کی انگلیش لکھتے ہیں اکرم went to school ٹھیک ہے اب جب ہم اس کا negative جملہ بنائیں گے اکرم school نہیں گیا تو اس کا کیا ہے گا اکرم did not helping verb کیا ہے اس کا did اکرم did not اب ہم use کریں گے first farm use کریں گے پہلے ہم نے went use کی تھی go کی second farm اب ہم first farm use کریں گے یعنی کہ go ٹھیک ہے کیونکہ did سے ظاہر ہو رہا ہے یہ past کا جملہ ہے اس لئے ہم کیا کریں گے اب first farm use کریں گے اسلام did not go to school ویسے جب ہم second farm ہوتے ہیں تو second farm past کو ظاہر کرتی ہے ٹھیک ہے اکرم did not go to school کیا اکرم school گیا اب یہ question mark لگائیں گے کیونکہ اب ہم پوچھ رہے ہیں کیا اکرم school گیا تو ہم کیا کریں گے did کا استعمال پہلے لے آئیں گے باقی same sentence ہوگا تو did اکرم کوئی بھی نام ہوتا ہے یا آئی ہوتا ہے ہم اس کی spelling بڑھے بسی میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے first spelling تو ایک اکرم did اکرم go to school کیا اکرم school گیا اب یہ اس کا چوتھا جملہ ہے کیا اکرم school نہیں گیا اب وہ پوچھ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے کیا اکرم school نہیں گیا اس کے لئے ہم same یہی بنائیں گے بس not کا استعمال کر دیں گے did اکرم not go to school ٹھیک ہے student اب اسی طریقے سے باقی جملے بھی ہم بنائیں گے ہم اچھی طریقے سے پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ کبھی بھی ہمارے سامنے پاسٹ ڈیفینٹ کا ٹینس آئے چاہے ہمیں اردو کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہو یا پھر انگلیش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہو اسی حصول کے مطابق ہم کریں گے تو ہمارا انشاءاللہ بلکل درست ہوگا اب آپ سکرین شور لے سکتے ہیں اب ہم دوسر جملہ بنائیں گے تم نے ایک خط لکھا خط کے ساتھ ہم ایک یا اے کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے انگلیش میں اے کا استعمال کرتے ہیں تو تم کے لئے ہم آپ آپ بھی کہہ سکتے ہیں تم بھی کہہ سکتے ہیں اس کے انگلیش یوں ہوگی ٹھیک ہے یوں اور خط لکھنے کی سیکنڈ فارم پہلے تو ہم فرسٹ فارم دیکھتے ہیں لکھنے کے لئے ہم کیا جوز کرتے ہیں رائٹ رائٹ کی سیکنڈ فارم ہے روٹ ٹھیک ہے یوں روٹ اے لیٹر ٹھیک ہے یوں روٹ اے لیٹر یوں روٹ اے لیٹر تم نے ایک خط لکھا تم نے ایک خط نہیں لکھا تو اب ہم کریں گے یوں ڈیڈ ناٹ رائٹ آ لیٹر فرسٹ فارم یوز کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کا انٹروکیٹیو سینٹینس بنائیں گے تو دیڈیو دیڈیو رائٹ آ لیٹر دیڈیو ناٹ رائٹ آ لیٹر ٹھیک ٹھیک بلکہ بلکہ سلمہ نے جھوٹ بولا ٹھیک اب ہم جھوٹ بولنے کا جملہ بنائیں گے سلمہ نے جھوٹ بولا ٹھیک پہلا جملہ اس کا بنائیں گے سلمہ کا سلمہ ہی آئے گا جھوٹ بولنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں ٹیل آ لائے ٹھیک ٹیل آ لائے جھوٹ بولنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اب ہم ٹیل کی سیکنڈ فارم ہے ٹولڈ ٹھیک ٹیل کی سیکنڈ فارم ہے ٹولڈ تو ہم لکھیں گے سلمہ ٹولڈ آ لائے اب اس کا نیگٹیو بنائیں گے سلمہ دیڈ ناٹ ٹیل آ لائے دیڈ سلمہ ٹیل آ لائے دیڈ سلمہ ناٹ ٹیل آ لائے ٹھیک سٹڈن مزید ہم پریکٹس کرتے ہیں جملہ کی آپ سکرین شٹ لے سکتے ہیں اچھا جی اب ہم ان جملہ کی ہم ان گلی بنائیں گے تم نے یہ کار کب خرید اب کب آ گیا ہے تو یہ سوالیا ہے ٹھیک ہے اور کب کی ان گلی ہم سب سے پہلے بنائیں گے ٹھیک ہے جو ہوگا کب کب کی ان گلی ہم یہ سب سے پہلے بنائیں باقی جملہ ہوگا وہ انٹروگیٹیو کا ہوگا یعنی کہ اس میں دیڈ کا استعمال کریں گے لیکن سب سے پہلے وین ڈیڈ یو بائی آ کار ٹھیک ہے یا دس کار ٹھیک یہ کار ہے تو ہم دس کار لگائیں گے ایک کار ہوتا تو ہم یا پھر کار ہوتا تو ہم آ کار لگاتے ٹھیک ہے تم نے یہ کار کب خرید ہم پہلے ہم تم کے انگلیش نہیں بنائیں گے ہم پہلے وائی کی انگلیش بنائیں گے بلکہ وین کی انگلیش بنائیں گے وین پھر ہم کوششم مارک جیسے ہم انٹروگیٹیو سنٹنس بنایا تھا ہم نے دیڑ کا استعمال پہلے کیا تھا ہم اسی طریقے سے باقی جملہ بنائیں گے دیکھیں وین ڈیڈ یو بائی اب ڈیڈ ہو گیا تو ہم فرسٹ فارم ہی یوز کریں گے ٹھیک ہے دس کار کوششم مارک آئے گا ٹھیک ہے تم نے یہ کار کب خرید وین یعنی کب ڈیڈ یو بائی دس کار آپ نے یہ کار کب خرید ہم نے اپنا سبق یاد نہیں کیا اب نہیں ہے نوٹ کا استعمال ہوگا تو فرسٹ فارم یوز ہوگی وی مانے ہم وی ڈیڈ نوٹ لرن آور لیسن وی ڈیڈ نوٹ نوٹ لرن آور لیسن ٹھیک ہم نے اپنا سبق یاد نہیں کیا تو اب ڈیڈ کا استعمال ہوگی تو ہم نے فرسٹ فارم یوز کر لی ٹھیک اب ہے تم نے وعدہ کیوں کیا کیوں کہ انگلیش ہم سب سے پہلے بنائیں گے وائی ڈیڈ یو میک اپ رومیس وائی ڈیڈ یو میک اپ پرومیس سلیم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی اب یہ بھی انٹرگیٹیو کی تین یو ہوگا اس میں لیکن کیوں کے لیے ہم وائی کا استعمال سب سے پہلے کریں گے وائی ڈیڈ سلیم وائی ڈیڈ سلیم جیسے ہم پہلے بناتے تھے سم ویسے ہی بنائیں گے وائی کا استعمال ہو جائے گا وائی ڈیڈ سلیم ڈیووز ہیز وائی ڈیووز ہیز 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 یعنی وہ لڑکا ہے نا تو لڑکے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو ہم ہیز کا استعمال کرتے ہیں اگر لڑکی کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو ہم ہر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈن آگے بھی ہم مزید جملوں کی پریکٹس کرتے ہیں اب ہمارے سامنے دو جملے لکھے ہوئے ہیں اس نے سچ کہا اس کے ہم چار جملے ہی بنائیں گے تاک کہ آپ کی مزید پریکٹس ہو جائے تو سچ کہنے کے لئے ہوتا ہے سپیک در در ٹھیک ہے اب یہاں پہ سیکنڈ فارم یوز ہوگی اس کے لئے اگر وہ لڑکی ہے تو ہر کا استعمال کریں گے اگر وہ لڑکا ہے تو ہز کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اب ہم لڑکی ہے تو ہر کا استعمال کر لیتے ہیں ہر سپوگ در ٹھیک ہے سیکنڈ فارم یوز ہوگی ہر سپوگ در ٹھیک ہے اگر اس نے سچ کہا اس نہیں کہا اس وہ ہر نہیں یوز ہوگا she spoke the truth ٹھیک ہے she spoke the truth اس نے سچ کہا اب اس نے سچ نہیں کہا she did not speak the truth truth did she speak the truth کیا اس نے سچ بولا did she not speak the truth کیا اس نے سچ نہیں بولا اب ہے ہمارے پاس جملہ میں نے چائے پی یعنی کہ پی پی لی ہے تو یہ پاس کو ظاہر کر رہا ہے میں نے چائے پی چائے پینے کے لیے ہم ٹیک کا استعمال کریں گے ویسے ہم درینگ کا استعمال کرتے ہیں دودھ پینے کے لیے پانی پینے کے لیے لیکن جب ہم چائے پیتے ہیں تو ہم ٹیک استعمال کرتے ہیں اور ٹیک کی سیکرنڈ فارم ہے ٹھیک ہے I ٹک ٹ ٹ I took tea میں نے چائے پی I did not take tea میں نے چائے نہیں پی take tea ٹھیک ہے did I take tea کیا میں نے چائے پی did I not take tea ٹھیک ہے students I hope آپ کو سمجھ آگیا گا کس طریقے سے past indefinite tense کو convert کرنا ہے اردو کو انگلیش میں اور انگلیش کو اردو میں جب ہمارے دو تین tense ہو جائیں گے تو ہم اس کی practice بھی کریں گے انشاءاللہ بہت سارے tense کو لکھیں گے اور پھر اس کی practice کریں گے کون سا ہے یہ ہماری مزید practice ہو جائے گی تو ابھی جو ہے فی الحال I hope آپ کو سمجھ جا گیا ہوگا اور پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور ہماری ویڈیو کو like ضرور کرنا ہمارے چینل کو subscribe بھی کرنا اپنا بھی بہت سارا خیال رکھنا خوش رہنا ٹھیک ہے اللہ حافظ take care